دیکھیں گے دوستو فی الحال ابھی کی بہت ہی اچھی اور زبردست خبر نکل کر سامنے آگئی ہے اپنے بیہار کے اندر جتنے بھی طلبہ و طالبات کم سے کم فقانیاں پاس کیے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کم عمر میں ہم کو نوکری چاہیے تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہی ہیں دیکھیں ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ بلکل سو پرسنٹ صحیح اور سٹیک بناتے ہیں اوروں پہ جیسا نہیں کہ بہالی نکلے گی کسی بھی بھاگ میں اور وہ بتائیں گے کہ مدرسہ بوٹ میں بہالی دیکھیں یہ مدرسہ بوٹ کی بہالی نہیں ہے اس میں لیاقت یعنی کہ qualification مانگا گیا ہے ٹینت پاس ٹینت پاس کہتے ہیں فقانیا کو بھی ٹھیک ہے یہ جو بہالی نکلی ہوئی ہے ریلوے سرکچابل اس کا فل فورم ہے اور شورٹ کورٹ نیم ہے ریلوے پروٹیکشن فورس ٹھیک ہے یہ ایک بھاگ ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایسا نہیں کہ بہت ساری یوٹیوب پر آج کل دیکھ رہے ہیں ہم بھی کہ نکلتی کسی بھی بھاگ میں بہالی اور وہ لکھیں گے کیا کہ صرف فقانیا پاس پر آگئی مدرسہ بوٹ میں بہالی تو یہ بالکل غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے جو بھی چیزیں سٹیک ہوتی ہیں وہ جانکاری میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو فیلحال آئیے تفسیت سے ہم آپ کو اس نوٹیفیکشن اس جوب کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اس میں آپ کو کیا کام کرنے ہوں گے کیسے کیسے کہاں پر جوب لگے گا ٹھیک ہے کیا سیلڈی ہوں گی کیا اگزام نہیں لیا جائے گا وہ سبھی چیز آپ کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھئے آپ کو سارا چیز سمجھ بھی آ جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے دوستو آج کے پیپر میں یہ جو خبر چھپا ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کے بائیس سو پچاس اہدوں کے لیے فارم پندرہ مئی تک اب دیکھئے یہاں پر جو پوشٹ ہے یعنی کہ پد ہے وہ کیا کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے گا تو پھر آپ کو کام کا سمجھ میں آ جائے گے اس میں کام کیا کرنے ہوں گے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل سب انسپیکٹر کو شورٹ کورٹ میں ایس آئی بھی کہا جاتا ہے اور کانسٹیبل کو کانسٹیبل ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آئیے یہاں پر آپ کو بہالی کے بارے میں بتائیں یہ جو بہالی نکلی ہے ریلوے بوڈ کی جانب سے دیکھئے جس طرح اپنے بھارت کے اندر ٹرین چلتی ہے ٹھیک ہے جب کبھی نہ کبھی آپ کو ٹرین کا سفر کرنا ہوا ہوگا آپ گئے ہوں گے ٹرین سے تو دیکھیں ہوں کہ وہاں پر ایک پولیس وغیرہ رہتی ہے ٹھیک ہے جس کے یہاں پر دیکھیں گے بوڈی پر لکھا ہوا رہا تھا جس طرح ایمال نے یہ فوٹو ہے تو یہاں پر دیکھیں گا ریلوے پروٹیکشن فورج تو اس کو اس طرح سو پرسینٹ میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے تو پولیس ہی سمجھ لیجئے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہالی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آئیے پوری نوٹیفیکشن سمجھئے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ریلوے بورڈ اشتہار نمبر دیا ہوا ہے اتنا کہ ذریعہ سب انسپیکٹر اور کونسٹیبل کے بائیس سو پچاس عودوں کے لیے درخواست طلب کی گئی ہے تعلیمی لیاقت سب انسپیکٹر کے لیے کسی تسلیم شدہ یونیورسیٹی یا اس کے مساوی گریجویٹ پاس ہو اور کونسٹیبل کے لیے کسی تسلیم شدہ بورڈ سے میٹریک یا اس کے مساوی پاس درخواست فارم بھرنے کے احل ہیں دیکھئے جو بچے چاہتے ہیں کہ سب انسپیکٹر کے لیے ہم فارم بھرے تو ان کے لیے گریجویشن مانگا گیا ہے اگر آپ آلی پاس ہے تو بھر سکتے ہیں یا نہیں تو کم سے کم اگر فقانیا بھی پاس ہیں تو آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کونسٹیبل کے لیے فارم کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے فارم بھرنے کے لیے ویب سائر بھی بتایا گی آگے ہم بتائیں گے اب دیکھیں کہ فارم بھرنے کا جو عامل ہے وہ پندرہ اپریل دوہزر چوبیس سے جاری ہوگا ٹھیک ہے کم سے جاری ہوگا تو پندرہ تاریخ سے اور لاشٹ ڈیٹ جو ہے ان کا چودہ مئی تک ہے اس کے بعد کہا رہا ہے کہ جو لیاوت رکھنے والے امیدوار ہیں وہ یہ فارم بھر سکتے ہیں آپ دیکھیں امتحان جو آپ کا ہوگا اس میں شلیکسن کیسے ہوگا تو شلیکسن آپ کا پہلے امتحان لیا جائے گا ایک سو بیس نمبر کا امتحان ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سو بیس مار کا امتحان ہوگا اور آپ کو ایک گھنٹہ تیس منٹ یعنی کہ ڈیر گھنٹہ دیا جائے گا جس میں میت سبزیکٹ سمجھئے میت جنرل سائنس اور ریزنگ سے سوال پوچھے جائیں گے یعنی کہ تین سبزیکٹ سے آپ کے سوال رہیں گے میت سے جنرل سائنس سے اس کے بعد ریزنگ سے اب یہ ریزنگ جنرل سائنس یہ کیا ہوتا وہ بھی آگے بتائیں گے صحیح جواب پر ایک مارک ملے گا اور غلط جواب پر ایک بٹے تین کاٹے جائیں گے یعنی کہ ایک مارک کا تین بھاگ آپ کا کاٹ لیا جائے گا اگر آپ ایک سوال کا غلط جواب دیں گے تو امتحان میں کامیاب امیدوار جسمانی کار کردگی کے ٹیشٹ میں شامل ہوگے کونسٹیبل کے لیے مرد پانچ میٹ پہتالیس سکینڈ میں سولہ سو میٹر کی دور لگائیں گے لانگ جیم وغیرہ سب چیز سمجھئے اب اس کا کیا مطلب ہے پورا تفصیل آپ کو ہم بتاتے دیکھئے یہ جو فارم اپلائی کی پرکریہ ہے وہ چودہ تاریخ سے شروع ہوگا اپریل سے چودہ مہی تک چلے گا یہ آپ کا شلیکسن اس میں دو بار میں ہوگا سب سے پہلا بار میں آپ کا ایکزام لیا جائے گا اگر آپ اس میں کوالیفائیڈ کر جاتے ہیں تو پھر دوسرا جو ایکزام ہوگا آپ کا وہ کہہ کہتے ہیں فیجیکل ہوگا یعنی کہ آپ کا دور لیا جائے گا اس میں آپ کو سولیس سو میٹر دور نہ ہوگا پانچ منٹ پہتالیس سیکنڈ میں اگر آپ اس دور میں اور یہ ایکزام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جوب لگے گا اب دیکھئے یہاں پر فارم بھرنے کا جو فیس ہیں بی سی اور ای بی سی امیدوار کے لیے یہاں پر دیکھیں گے امتحان فیس جنڈر بی سی ای بی سی کے لیے پانچ سو روپے اور اس سی ایش ٹی جو گلز کنڈیڈیٹ ہوں کے ان کے لیے امتحان فیس دھائی سو روپی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ہم نے سارا چیز بتا دیا کہ اس میں کام کاز کیا کرنے ہوں گے اس کے بعد جوب کیسے لگے گا وہ بھی آپ کو ہم نے سمجھا دیا اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیو اگر آپ فارم کو خود سے نہیں بھر پائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک ویڈیوز بنائیں گے جس میں فارم بھر کے بتائیں گے پھر بھی آپ نہیں بھر پائیں گے تو میرا انشاءاللہ ہم بھر کے بھرنے کی آپ کا فارم کوشش کریں گے تو جیسے ہی فارم اپلائی کا پرکریہ شروع ہوگا تو آپ کو ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے کیسے فارم کو فیلپ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو فیک ویڈیو سے سامدھان رہنا ہے کوئی بھی مدر سابون میں ترد باہل ہی نہیں آجاتی ہے یہ سب ہر ڈیپارٹمنٹ میں باہل ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیوز کو یہ پر سواب کرتے ہیں پھر بھی لگے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائیں خدا حافظ السلام علیکم